اسلام علیکم جی امبر کے دنیا کیا حال جا ٹھیک ٹھیک ہیں تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت والی زندگی دے تو جو آج میں ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ان بہن بھائیوں کے لیے لے کے آئی ہوں جن کے پٹھوں میں کچھو رہتا ہے پٹھوں میں درد رہتی ہے اسابی کمزوری ہے اور خون کی کمی ہے اور کیلشم کی کمی ہے جس ساری چیزوں کے لیے ایک ہی حل ہے صرف ہافتد مٹھی بادام کی اور ہافتد مٹھی کشمش کی یہ دونوں چیزیں آپ نے اکول لے کے رات کو بگو دینی ہے صبح آپ نے نہار مو ان کو کھا لینا ٹھیک ہے چھلکہ تار لینا بادام کا آپ نے تقریباً ایک گھنٹے بعد آدھا گلو دودھ پی لینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھنی کھانا چاہے شام کے چھے بجے جتنی دیر آپ کو انتہائی بھوک نہ لگے جب تک آپ سے بھوک برداشت آپ نے بہت زیادہ بھوک لگے گی تب آپ نے کھانا کھانا تاکہ جی آپ کی اچھی طرح ہڈگوں میں جذب ہو جائے اور آپ کی بھکنے ساری اندر کی دور کر دے اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ ایک ہفتہ کھا لیں گی تو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو چیک کرنا کہ اب آپ کی کیسی پیزشن ہے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ آپ کو بہت بہتری ہوگی اور آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور اس دوران میں ایک بات اور بتا دوں گا آپ نے تھنڈی چیز کوئی نہیں کھانی اور کھٹی چیز کوئی نہیں کھانی تھنڈی کا مطلب ہے آپ نے سکنج بھی نہیں پینی اور ساتھ آپ نے فالسی اگرہ کا شربت نہیں پینا جانے کہ سطو اگرہ نہیں پینے تھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزوں سے پریز رکھنا ٹھیک ہے آپ نے مددل چیزیں کھانی ہے نہ وہ گرم ہو نہ وہ تھنڈی ہو یعنی کہ شربا بغیرہ آپ روٹی میں کھائیں تو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ آپ کو اس سے افاقہ ہوا اور کتنا فائدہ پہنچا ہے انشاءاللہ ضرور پہنچے گا دعاوں میں یاد رکھنا فیمان اللہ لافیز